نمسکار میں ایسو کمار آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دا پرفیکٹ سیول انجنیرنگ میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پوٹنگ کس طریقے سے نکالے جاتی ہے ون سائیڈ کی ٹو سائیڈ پوٹنگ کس طریقے سے نکالے جاتی ہے لیکن ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں جو بتانے والا ہوں وہ ون سائیڈ کی پوٹنگ کس طریقے سے نکالے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو جیسے مان لو کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو پہلے تیار کر دیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس پلوٹ کے تینوں سائیڈ میں مکان بنے ہوئے ہیں اس میں پوٹنگ کس طریقے سے نکالتے ہیں تو اس میں میں نے کولم باندھنے کا طریقہ بتایا تھا وہ اگر ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھ لینا اس کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی جیسے کہ یہاں پہ یہ خدائی کر رکھی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں دھیان میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی سائیڈ کے اندر اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ جیسے ایک سائیڈ سے اور ایک کولم کا فاؤنڈیشن تیار کرنا ہے اور ایک کولم کی ہی خدائی کرنی ہے اگر اس سے زیادہ ہم اگر خدائی کرتے ہیں اس میں تو کیا ہوگا جو سائیڈ میں مکان ہے یہ جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ مکان میں کریک آنے کی چانسز رہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے ایک چھوڑ کر ایک کولم کی خدائی اور اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد آگے دوبارہ کام چالو کرنا ہے اور یہی کام اگر میں آپ کو تھوڑا سا پلان پر دکھاؤں تو وہ اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے اپنے پاس یہ پلان ہے اس طریقے کا تو اس میں کیا ہے کہ جیسے مان لو یہ جو کورنر کولم ہے اس کو تیار کر لیا اس کو تیار کرنے بعد جو یہ بیچ کا کولم ہے اس کو چھوڑ دیا ایک بار اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بیچ کا کولم اور ہے اس کو تیار کیا ہے اور اس کے بعد اس کولم کو تیار کیا ہے اور اس کولم کو تیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہنے کا مطلب ایک ساتھ اس کی خدائی نہیں کرنی ہے کیونکہ ایک ساتھ خدائی کریں گے تو جو سسائیڈ کے اندر جو ویلڈنگ ہے اس میں کریک آنے کے چانسج رہتے ہیں تو اس پرکار کے لاپروائی نہیں کرنی ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ ایک چھوڑ کر ایک کو تیار کرنا ہوتا ہے اب جیسے مالو ہم نے یہ اور یہ کولم دونوں ساتھ تیار کی ہیں تو اس کی تو کاشٹنگ ہو گئی اور ابھی اس کی خدائی چل رہی ہے اس میں بھی ریجن یہ ہے کہ اس کی جو بیچ کی دوری ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو مٹی ہے وہ اس بیلڈنگ کو تھوڑا سپورٹ رکھے گی اور اس طریقے سے جو ہے اپنی ایک لائن کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسے اس میں پانچ کولم تھے اس میں تین ہم تیار کریں گے تین تیار کرنے کے بعد دو کو اور تیار کریں گے اور اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ جیسے مالو کورنر کولم اس طریقے سے لگایا جاتا ہے جب بھی کسی کورنر پر اگر کولم لگاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں فاؤنڈیشن کو جالی کو رکھیں گے جالی کو رکھنے کے بعد اس کے اندر کولم کو رکھیں گے کولم رکھنے کے بعد اس کے اندر دو بیم ٹائپ کے لگاتے ہیں اس سے تھوڑا اس کو جالی پہ جو لوڈ آنا ہے وہ بلکل بروبر آئے گا تو اس طریقے سے کورنر کا کولم ہو گیا اور اس کے اندر سریعہ ہے وہ دو سائیڈ میں رکھنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارا تین سائیڈ کے اندر جو کولم ہوتا ہے تین سائیڈ میں جگہ اپنی ہوتی ہے اور ایک سائیڈ میں کسی دوسری کی ہوتی ہے سائیڈ میں جیسے کہ یہ آپ کو بلڈنگ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسی ویڈیو میں دکھایا تھا تو اس طریقے کا ہے تو اس کولم کا بھی میں آپ کو یہ ڈیٹیل دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو سریعے ہیں وہ تین سائیڈ ہوتے ہیں جیسے ایک اس سائیڈ ہو گیا دوسرا اس سائیڈ ہو گیا اور تیسرا جو اپنا پلوٹ ہے اس سائیڈ بھی یہ ہو گیا تو اس طریقے سے اس کو تین سائیڈ رکھیں گے اس میں ایک سائیڈ کی طرف نہیں ہوگا تو یہ تھا اپنا پوٹنگ لگانے کا اور جب بھی آپ فاؤنڈیشن تیار کرتے ہو تو اس کے اندر ایک ویشیش دھیان میں رکھنے والے باتیں یہ ہیں کہ ان کے اسپیسر لگانا بہت ضروری ہے اور جب کاسٹنگ کرتے ہیں اس ٹائم میں وائی ویٹر چلانا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو اپنا جال ٹائپ کا جو بنا ہے اس کے جو نیچے ہم نے پی سی سی کی ہے وہ پی سی سی کم سے کم بھی اس جال سے چھے انچ بہار کی سائیڈ ہونی چاہیے اگر ہمیں ہمارے پاس چاروں سائیڈ اپنی جگہ ہے تو چاروں سائیڈ چھے چھے انچ ہونی چاہیے اگر دو سائیڈ ہے تو دونوں سائیڈ اس کے چھے چھے انچ جگہ ہونی چاہیے اور جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تیار کیا ہوا کورنر کولم کا فیس کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے تو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں آگے لے کر آوں گا کچھ خاص نئی جانکاری تب تک کے لیے دیجئے اجازت دھنیواد جائے ہند